بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے کئی سال قبل تیرہ جولائی کو کشمیر کے اندر بھارتی ڈوگرا فوجوں نے ایک مسلمان کو آزان دینے کے جرم میں شہید کیا اور جہاں سے اس نے آزان چھوڑی تھی دوسرا مسلمان اٹھا اور اس نے آزان شروع کی اس کو بھی شہید کیا خطہ کہ بائیس مسلمانوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کیے اور جام شہادت نوش کیا اس وقت سے لے کر آج تک کشمیریوں کی شہادت کا سلسلہ جاری ہے کئی سال گزر چکے ہیں آج بھی اسی طرح بھارتی فوجی کشمیری نہتے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور کشمیری ظلم سہر رہے ہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ ان ظالم فوجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو بہرحال آج کے دن ہم اپنے ان کشمیری بھائیوں کو جنہوں نے شہادتیں دے کر اپنی دھرتی کے لیے اپنے خون کے نظرانے پیش کیے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان ماں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جن ماں نے اپنے بچوں کی قربانی دی ان بہنوں کو ہمارا سلام ہے کہ جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کی قربانی دی ان بیویوں کو سلام ہے جنہوں نے اپنے خاندوں کی قربانی دے کر اپنی اس محبوب دھرتی کی خاطر اور اس کی آزادی کی خاطر عظیم قربانی پیش کر کے ایک مثال رکم کیے تو یہ قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی کیونکہ شہید کا خون کا ایک کترہ بھی کبھی رائے گان نہیں جاتا انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ہم دیکھیں گے کشمیریوں کی اولادیں دیکھیں گی کہ اللہ پاک ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کریں گے اور کشمیری سرخ رو ہوں گے اور کسی کہنے والے نے کہا سر جھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے ستم گھروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئے راہ زندگی میں ایک دن کم جیئے تو کیا ہوا ہم تو ساتھ ان کے رہے جو مشعلیں جلا کے جیئے